میں ہوں دانیال اسلم اے پی ٹی وی سے ویورس آج میں آپ کو اپنی ہی کہانی اپنی ہی زبانی سنانے جا رہا ہوں آج مجھے نائنٹی ڈیز مکمل ہو چکے ہوئے کراچی میں لاہور سے کراچی ہجرت کی کہانی یعنی میں لاہور سے کراچی ہجرت کر کے آیا ہوں تو میں نے نائنٹی ڈیز کیسے گزارے آئیے میں آپ کو سناتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں سب سے پہلے تو مجھے ریلوے سٹیشن پر شاکر سمرات آٹ اکیڈمی کے سی ای او شاکر سمرات صاحب نے رسیب کیا اور ان کے ساتھ تھے عمران سعید رائٹر اور ڈائریکٹر میں شاکر سمرات آٹ اکیڈمی کے سی ای او مسٹر شاکر صاحب کے ساتھ ان کے فلیٹ پہ پہنچا ایک مہینہ میں ان کے پاس رہا انہوں نے میری خوب خدمت کی اور مجھے کافی سارے پروڈیسرز ڈائریکٹرز کے ساتھ انٹرڈیوز کروایا اس کے بعد مجھے ایک پی ٹی وی کا بہترین مارننگ شو بھی کروایا جو ویورز آپ لوگوں نے پی ٹی وی پر دیکھا اور بہت سا رہا تو میں بندل آف ٹینکس کہوں گا شاکر سمرات صاحب کو اس کے بعد میری ملاقات ہو جاتی ہے زفر عباس کھیچی سے جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے اور یہاں پہ کام کر رہے تھے میں ان کے پاس گیا ان سے گزارش کی کہ حضور مجھے کام کرنا ہے مجھے کام کروایا جائے تو زفر صاحب نے مجھے وام ویلکم کا خوش آمدید کہا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے میں ان کے ساتھ آج کل رہ رہا ہوں اور ان سے ہی کلاسز لے رہا ہوں شو بیز کی ایکٹنگ کی کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے ڈائی لاؤگز کیسے بولنے ہیں ایکسپریشن کیسے دینے ہیں گردن کی مومٹ کیا ہے آئیس کس طرح موو کرنی ہے اور ایکسپریشن کیا ہوتی ہیں کیمرے کو کیسے فیز کرنا ہے اور ایکٹنگ کیا ہے بسیکلی تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور میری خوش قسمتی کہ مجھے زفر عباس کھچی صاحب یہ سکھا رہے ہیں اور کام کی رہی بات تو کام مجھے ادنان ایڈی ایڈی پرلکشن کے سی ایو مسٹر ادنان نے اپنے ساتھ چوائن کیا اور میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں سب سے پہرے اگر بات کریں تو آپ لوگوں نے ڈراما دیکھا ہوگا بی بی باجی بی باجی میں میں نے ایک اہم رول ادا کیا جس کے ڈائریکٹر تھے تحسین خان صاحب اس کے بعد تحسین خان صاحب کی میں نے ایک فلم بھی کی جس میں میرے ساتھ ساجد حسن کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیجنڈز ہیں ان کے ساتھ اور ٹیپو بھائی کے ساتھ میں نے یہ فلم میں کام کیا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس میں میرا ڈاکٹر کا رول تھا اب تھوڑا سا آگے چلتی ہیں تیرے عشق کے نام آج کل اے آر وائے پہ دیکھا جا رہا ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں احمد بھٹی بیوٹیفل انسان ہے جتنے اچھے ڈائریکٹر ہیں اتنے اچھے ہی انسان ہے اور میری وشنی کہ میں احمد بھٹی صاحب کے ساتھ کام کروں تو اللہ نے میری آتے ہی پوری کر دی تیرے عشق کے نام بھی میں نے بہت اہم رول ادا کیا جو آج کل چل رہا ہے اب تھوڑا سا چلتے ہیں آگے ادنان بھائی نے مجھے فاروق دادا کے پاس لے گئے فاروق دادا لکس ایوارڈ ون کر چکے ہوئے ہیں بیشمار ڈرامے ان کے لکس ایوارڈ ون کر چکے ہیں ڈبل ڈبل لکزری ایوارڈ انہوں نے حاصل کی ہیں میری خوش قسمتی کہ میں فاروق دادا کے ساتھ آنے والا جو ان کا سیریل ہے عشق مرشد اس میں کام کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو وہ ڈرامہ بھی پسند آئے گا یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سید احمد کامران بیوٹیفل ڈائریکٹ راہ جنون راہ جنون میں بھی دانش تیمور ہیں کومل میر ہیں اور ہبا علی ہیں ان کے ساتھ میں ایک بہترین اہم رول ادا کر رہا ہوں تو یہ سلسلہ میرا چل رہا ہے ایک فلم میں نے کی ہے بیریر زفر عباسکیچی صاحب کیونکہ میرے ٹیچر ہیں میرے استاد ہیں میں ان سے سیکھ رہا ہوں تو مجھے انہوں نے ایک رول کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئے اور مجھے وہاں پہ انہوں نے ایک سین کروایا اور وہ کمال سین ہوا تو اس طرح میرے ساتھ میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ مجھے یہاں پہ اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور نائنٹی ڈیز میں اور میں کام کر رہا ہوں مجھے ٹیچر بھی مل گئے لاہور میں کیونکہ ہم اتنی مصروفیت ہی ہم کام سیکھ نہیں سکے تو میرا ہجرت کا یہ ٹینیور جو ہے نائنٹی ڈیز کا یہ میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا کام کراچی میں ہے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ کراچی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو آزماتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سٹی کریں گے یا نہیں آئیں چلے گئے بہت سارے لوگ یہاں سے فل آپ ہو کے جا چکے ہیں ان کی ریزن یہ ہے کہ وہ رہتے نہیں ہیں کراچی میں اگر آپ نے کام کرنا ہے کام سیکھنا ہے اور اپنا نام پیدا کرنا ہے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ان ایکٹنگ تو آپ کو یہاں پہ سٹی دینا پڑے گا اگر آپ سٹی دیں گے تو آپ ایک مکمل کامیاب اچھے اداکار بن سکتے ہیں یہ تھی میری نائنٹی ڈیز کی کہانی جس میں میں اگین شکریہ ادا کروں گا عمران سعید کا جنہوں نے مجھے موٹیویشن دی کہ آپ کراچی آئیں اس کے بعد شاکر سمرات صاحب کا اس کے بعد زفر عباس کھیچی صاحب کا ادنان ایڈی صاحب کا اور اپنے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے مجھے کام کروایا سٹیک کر رہا ہوں کراچی میں رہوں گا اور کراچی کے تمام میرے لئے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے میری اس منزل میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ